موسیقی اور یہ جو پلینٹ ہوتے ہیں یہ سن سے کافی دور ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا ہے ان پلینٹس کے اوپر کوئی بھی ایسا نشان نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی لائف جو ہے وہ سروائیو کرے گی وہ زندہ رہے گی is there existence of life anywhere else in the universe ٹھیک ہے human beings have always been curious to know about the existence of life beyond the earth کہ human being جو ہے وہ ہمیشہ curious رہتا ہے جاننے کے لئے اس کو ایک اچمبہ رہتا ہے جاننے کے لئے کہ جو بھی آرت کے اوپر جو لائف ہوتی ہے وہ exist کیوں کرتی ہے مطلب ان پلینٹس کے اوپر کیوں نہیں رہتی ہے جو پلینٹس ہیں ان پلینٹس کے اوپر جو لائف ہے وہ survive کیوں نہیں ہوتی کیوں exist کرتی ہے وہاں سے in ancient times people used to make observations with naked eyes اور قدیم زمانے میں یا قدیم time میں کیا ہوتا تھا جو پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے وہ observations بینہ دیکھے ہوئے لیتے تھے ٹھیک ہے use کرتے تھے over the years new and many powerful telescopes have been made to look into the space اور آج کے زمانے میں کیا ہوا ہے کہ بہت ساری ایک طاقتور آپ کی telescopes use ہوئی ہیں بہت ساری جو telescopes بنائی گئی ہیں ان کو ہم use کرتے ہیں space کو دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے with their help it becomes possible to have a closer look at the other planets stars and heavenly bodies تو ہم telescope کے ذریعے کیا کرتے ہیں space میں دیکھتے ہیں telescope کی مدد سے کہ وہاں پہ possible ہے کیا possible ہو سکتا ہے وہاں پہ کہ جو planet ہیں ایک دوسرے سے close ہیں نزدیک ہیں یا وہاں پہ stars جو ہیں وہ heavenly bodies ہیں کیا ہیں وہاں پہ possible life survive کرنا ہے یا نہیں ہے تو telescope کے ذریعے ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے جو planets ہیں وہ closer ہیں یا farthest ہیں تو کیسے ہیں یہ ہم سارا جو بھی information ہے وہ ہمیں telescope دیتی ہے scientists have also sent many spaceship into the space to study the condition here تو بہت سارے scientists جو تھے انہوں نے ایک spaceship sent کیا تھا جو کی space کے بارے میں space کی جو conditions ہے حالت ہے اس کی study کرنے کے لئے انہوں نے ایک spaceship بھیجا تھا جس کی وجہ سے وہ space کے ایک complete information لیں کی space کے اندر stars, mounds, heavenly bodies کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد man has already set foot on the moon تو آدمی جو تھے انہوں نے already جو ہے اپنے پیر چاند پر رکھے تھے this had been possible because of the improved technology of making rockets تو یہ تب ہی possible ہو سکتا ہے جب ہماری technology جو ہم نے rockets launch کیے ہیں ان rockets میں کچھ improvement ہوگی ٹھیک ہے تو تب ہی یہ possible ہو سکتا ہے کہ ہم moon کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں many spaces probes are sent in space فرامتار تو بہت ساری space کے اوپر ہماری probes ہیں جو ہمارے زمین سے space کے بیچ میں بھیجے گئے ہوئے ہیں these are fitted with many powerful telescopes and other devices for collecting information about space اور وہاں پر ایسی طاقتور telescopes جو ہیں وہ fit کی ہوئی ہوتی ہیں ایسے device fit کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں space کے بارے میں complete information ملتی ہے ملتی ہے جو تھی جس کا نام ہوبل ٹیلسکوپ وہ بھیجی گئی تھی جو space ہے اس کی جو باہر پرت تھی وہاں پر رکھی گئی تھی ٹھیک ٹھیک ہے مون کا کوئی پروف دکھائیں کہ وہاں پہ کوئی heavenly bodies کے لاوہ کوئی living beings بھی رہتا ہے تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے کل ہم question answer کریں گے ہم نے chapter یہ reading ختم کر دی ہے تو آپ سارے بچے homework لکھ میرے whatsapp number پر بھیجیں گے تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھنا thank you so much